کچھ لوگوں کے گھروں میں شادی ہیں ہماری ایک ایم این اے ان کی بیٹے کی شادی ہے اور انہوں نے لہوڑ جانا ہے تو جی آپ بات کیجئے محمود خان اچک زیادہ سب نبی سپیکر ہماری نئی پارلیمنٹ کا آغاز ہونے والا ہے آپ چوتی یا تیسری دفعہ سپیکر متخب ہو گئے ہیں جب سپیکر پاکستان انتہائی خطرناک حالات سے گزر رہا ہے پارلیمنٹ کا حال یہ ہے اتنے چارج پارلیمنٹ کوئی کسی کو بات کرنے نہیں دیتا کوئی کسی کی بات نہیں سنتا اس کی وجوہات ہیں میں نے کوشش کی کہ راجہ صاحب میری بات سن لیں انہوں نے کل ہم سے پھر حلف لیا یہی حلف آپ سے بھی لیا گیا اس حلف کا آخری ٹکڑائی ہے اور ہم سب سے لیا گیا اور یہ کہ میں اور یہ کہ میں اسلامی جو نے پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا جناب سپیکر آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے آئین کو ہمارے اسٹیبلشمنٹ درخورے اتنا نہیں سمجھتی ہماری اسٹیبلشمنٹ آئین سے کھلوار کرتی ہے ہم کس طرح دفاع کریں گے اس کا یہ ہاؤس پاکستان بائیس کروڑ انسانوں کی نمائندہ ہاؤس ہے اس کو لوگ بکھرہ منڈی بنانا چاہتے ہیں اس کو لوگ بیچنے یعنی پاکستان کی سیاست یہ ہوئی ہے جو بکتا ہے وہ افادار جو خریدتا ہے وہ افادار جو یہ کام نہیں کتا وہ افادار اللہ خیصی فروچ میں جناب سپیکر اگر آپ واقعی پہلا دن ہیں میں ایک تجویز کرتا ہوں پیپلز پارٹی بیٹی ہے مہاری جمہوری پارٹی ہے میاں نواز شریف کہتے تھے وہ کوئی عزت تو عمران خان بھی عوام کی طاقت سے اس طاقت سے آ گیا ہے آپ ابھی آپ ابھی ہم سے یہ حلف لے لیں چار ریزولوشن پاس کر لیں نمبر ون یہ پارلیمنٹ یہ اعلان کرتی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ اور جوسف سیدہ رنگ کا رول نہیں ہوگا ون یہ کوئی بھری بات بھی نہیں ہے پیپلز پارٹی مانتی ہے یہ بات نواز شریف مانتا ہے یہ یار لوگ مانتے ہیں ابھی یہ ریزولوشن پاس کر دیں دوسرا دوسری جنابی سپیکر کہ یہ پارلیمنٹ یہ پارلیمنٹ پاکستان کی داخلی اور اندرونی سیاست کا چشمہ ہوگی یہ بنائے گی کوئی جرنیل مرنیل نہیں آئے گا درمیان میں کیا نہیں جنابی سپیکر میں مجھے شرم آتی ہے میں نام نہیں لے سکتا ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہماری جنسیاں نہ ہوں ہم پاگل نہیں ہیں کہ ایسائی نہ ہو فوج نہ ہو لیکن انہوں نے میربانی کرنی ہوگی انہوں نے میربانی کرنی ہوگی سیاست سے توبہ کرنی ہوگی ورنہ ہم عوام کی طاقت سے ان کو ٹونز دیں گے ورنہ ہم عوام کی طاقت سے ٹونز دیں گے چونیوں میں ہر اس جج کو امسلام کریں گے عمران خان جیل سے کرے گا ذاتی عمرہ کے لوگ کریں گے جو جنین جو جج جو سیاسی کرکن جو سیاسی لیڈر ہماری اس آئین کا اعترام کرتا ہے اس کو امسلوٹ کرتے ہیں اور جیہ ہماری آئین سے کلوار کرتا ہے مرد آباد جو ماری آئین سے کلوار کرتا ہے مرد آباد جو ایور ایمی بی جو ایور ایمی بی جیابی سپیکر میں تین ریزولوشن کی تجویز کرتا ہوں میں اس نئی اسمبلی سے تین ریزولوشن کی ریکویشت کرتا ہوں پاکستان بننے سے لے کر اب تک جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کی لڑائی جاری ہے جس بھنڈے انداز میں جس بھنڈے انداز میں اس طفعہ پارلیمنٹ پر حملہ ہوا ہے بلا ہو ان ہزاروں پنجابی سندھی پشتون ورکروں کا جنہوں نے آپ اور جنیلوں کے بنائے ہوئے سارے کیل کو الٹ دیا جناب آپ نے تو جناب آپ نے تو عوضے بھی بانٹ دیا تھے صدر فلانہ ہوگا وزیر خارجہ فلانہ ہوگا وزیر داخلہ فلانہ ہوگا کسی کے باپ کی مراز ہے یہ کریں گے بریوو بریووٹ دوز ورکر جو بھی جس پارٹی کے بھی ہیں جنہوں نے بلکل سیلاب کی طرح باک پینگ دیا سیسٹم کو اب جنابی سپیکر اس فرنشن کا ایک ہی علاج ہے معافی چاہتا ہوں جنابی سپیکر تین ریزولوشن بہت سارے پاکستان کے ججز نے پہلے مرشلہ کی مخالفت کی نوکریوں سے گئے دوسری مرشلہ کی مخالفت کی وہ نوکریوں سے گئے تیسری مرشلہ کی مخالفت کی وہ جو گئے یہ پارلیمنٹ ریزولوشن پاس کرے پیپلز پارٹی کے بہترین وکیل مسلم لیگ کے بہترین وکیل امران خان کی پارٹی کے بہترین وکیل بیٹھ کے ریزولوشن فریم کرے کہ جن جن ججو نے آئین کا دفاع کرتے ہوئے مرشلاؤں کا ساتھ نہیں دیا یہ ریزولوشن آنا چاہیے اور ان کے بچوں کو ان کے بچوں کو وہ ساری مرات دینی چاہیے جو ان سے چن لے گئی تھیں اور جن وکیلوں نے جن ججو نے مرشلاؤں کی حمایت کی تھی ان سے تنخواہیں واپس کر کے انہیں نوکرین سے نکال دینا چاہیے اگر ہم نے پاکستان کو چلانا ہے اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے جنب سپیکر دوسرا جنب سپیکر ریزولوشن یہ ہونا چاہیے بہت سارے غریب انسان جمہوری تاریکوں میں تاریک راؤں میں گولیوں سے مارے گئے سندھ میں پشتون وطن میں بلوچ وطن میں بلکل غریب گئے نہ انہوں نے پراملشن برنا تھا نہ انہوں نے کوئی وزیر بننا تھا انہوں نے قربانیاتی جمہوریت کے لئے وہ بھی تاریکی میں پڑے ہیں ان کے لئے ریزولوشن آنا چاہیے کہ دیار دی ہیروز آف ڈیمارکریسی شہید جمہوریت کے جو بھی ہیں پنجابی ہے سندھی یا ہندو ہے مسلمان ہیں دیشو بھی ڈیکلیرڈ برٹائرز آف ڈیمارکریسی ان کے خاندانوں کو مبکش ملنا چاہیے اور بہت سارے حریب لوگ جنہوں نے کچھ نہیں بننا تھا انہوں نے کھوڑے کھائے سینیٹرز کھوڑے کھائے سندھیوں نے بلوچوں نے کھوڑے کھائے کسی نے ان کو نہیں پوچھا جنب سپیکر جو بھی کرنا ہے یہ ہمارے وکیل بیٹھ کے بات کریں اور آج سے تینوں پارٹیاں ہمیں وعدہ دیں پیپلز پارٹی نون لیگ عمران خان کی پارٹی ہمیں یہ وعدہ دیں کہ یہ ہمارا اللہ سے وعدہ ہے یہ ہمارا پاکستان کے وہ سے وعدہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشنما ہوگی اور کوئی جرنیل کوئی جاسوسی ادارہ سیاست میں حصہ دار نہیں ہوگا جن جن جرنیلوں نے جناب سپیکر جناب سپیکر جس بونڈے انداز میں جناب سپیکر آپ یقین نہیں کریں گے ایک ایک عرب رفیل لوگوں سے لیے گئے ہیں میں کسی کا نام نہیں لیتا میں شریف آدمی ہوں ڈرک سپیکرز کاتل سماج دشمن آناسر جناب سپیکر جس انداز میں ہمارے ان جن جنرلوں نے پیسے لیے ہیں پیسے کی ہیں میں تو کسی کو جانتا نہیں ہوں ہمارے چیف آف سٹاپ سے میرے ریکویسٹ ہے وردی میں لوگوں کی حقوق پیڑا کا مارا گیا ہے آل دوز جنرل آل دوز برگیڈیرز آل دوز کھرنرز آل دوز جنوونی آپ سے ملاقات کیے مجھ سے کیے ان سے کیے پیسے لیے دیشتوڈ بی سیکڈ آوٹ پاکستان آرمی پاکستان بنے گا پاکستان ہمارے ملک کے جنرل سپیکر میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے فر گاڈ سیک آئیں ہم سب توبہ کریں میں بھی شامل ہو جاؤں گا جرنیل توبہ کریں جج توبہ جو کچھ ہم نے کیا ہے پاکستان کے بننے تک ابھی تک ہم توبہ کریں اور ہمارے جرنیل اور جس سیدارے اپنے آئین کے اس میں فرم میں لیتے ہوئے کام کریں یہ بڑی اہل لوگ ہیں جناب سپیکر they will make پاکستان the Asian tiger they will make پاکستان بہترین اسلامی جمہوریت یہ سب کچھ ہو جائے گا جناب سپیکر میں مشکور ہوں آپ کا آپ کے دوستوں کا اس اس پارلیمنٹ سے امید ہے لوگوں کی انشاءاللہ انشاءاللہ جناب ہمیں توڑا سو ڈل رکھنا چاہئے میں واحد آدمی آپ 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 عمران خان کی پارٹی میں شامل تھے جب انہوں نے پارٹی بنائی تھی پھر آپ نے چھوڑ دیا تھا میری ان سے الیک سلک معمولی بات ان پھر بند ہوئی تھی لیکن بات ہے جناب سپیکر جب پاکستان کے عوام نے ان کو اوٹ دیا اس کو بدلنا پاکستان سے قداری ہے عوام سے قداری ہے مجھے خود مجھے خود لاب سپیکر جی شکریہ شکریہ محمود صاحب محمود صاحب شکریہ انشاءاللہ ابھی بہت مواقع آئیں گے محمود خان صاحب کا مائیت کھول ہے میں غلط بات نہیں کروں آپ بات ختم کیجئے جناب سپیکر جناب سپیکر مجھے ان لوگوں نے بتایا جو ان بدکار فوجیوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں انہوں نے کہا جب ہمیں آرڈر دیا گیا کہ رزلٹ بدلو تو ہمیں پچاس پچاس ہزار لیڈ کو اٹھانا پڑا لوگوں سے یہ شرم کی بات ہے میں آج بھی تجویز کرتا ہوں جناب سپیکر میں آج بھی تجویز کرتا ہوں ٹھیک نہیں ہے بری بات ان کے اور میاں صاحب کے الیک سلک ہونی چاہیے پیپلز پارٹی اور ان کی ہونی چاہیے سب کی ہونی چاہیے اس پارلمنٹ نے آخر ریزولوشن پاس کرنی ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ریاہ کرو کرنی ہے جناب سپیکر یہ پارلمنٹ یہ پارلمنٹ کائنلی وائنڈ اپ کریں جن کے گھروں میں شادی ہیں ایک نے کراچی جانا ہے ایک نے جی 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 چودرنیزن بھائی کیا یہ میری راہ ہے بابا محمود صاحب محمود صاحب کائنلی وائنڈ اپ کیجئے کائنلی وائنڈ اپ پارلمنٹ پارلمنٹ عوام کی طاقت ہوتی ہے رانہ صاحب تشریف رکھیں رانہ صاحب محمود صاحب پلیز آپ کو بہت مواقعیں ملیں گے محمود خان صاحب محمود خان صاحب تشریف رکھیں یہ بات میں کریں گے انشاءاللہ محمود خان صاحب محمود خان صاحب میری ریکویسٹ ہے آپ میرے سینئر سیاسی میری ریکویسٹ ہے پلیز کھولیں جناب سپیکر یہ تاکہ ہم یہ ختم کرنے اس کے بعد آپ کو بہت موقع ملے گا بات کرنے کا ہمارے چاروں مرشلاؤں کے بدکاریوں کو پارلمنٹ کی ریزولوشن نے معاف کیا پہلے مرشلاؤ کا دوسرے کا تیسرے کا چوتے کا پھنڈی کی جو حملہ ہوا تھے ان پی کی لشکر پہ اس کا وہ دن آئے گا اس دن آئے گا پہلے جناب سپیکر میں ریکویسٹ کرتا ہوں پیپلز پارٹی یہ یار لوگ مل بیٹھیں انشاءاللہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنائیں اس کے نتیجے میں عمران کو چھوڑ دو زندہ بات ہو دا یہاں ہم کریں گے شکریہ جی تیسرے کا